اسلام علیکم میرے پیارے فالورز میرے پیارے ویورز میرے پیانے بہن بھائیو اسلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہماری ہے وہ ہے ادھر اسلام آباد میں ہم نے ڈی اچے میں یہ وڈ کے دروازے بنائے ہیں مہاگنی لکڑ ہے اور ان کے اوپر ہم نے ہائی لکڑ پولش کی ہے اس کی کوالٹی کیا ہے اور اس کا جو پر سکیر فیڈ کا ریٹ میں آپ کو اس ویڈیو میں مینچن کر دوں گا اوپر تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دروازہ جب بنتا ہے جسٹم لکڑی ہم نے اسے گھر کے تقریباً چالیس دروازے ہیں وہ بنائے ہیں تو اسٹم لکڑی کا ریٹ جو تھا وہ کم تھا یہ گھر کے دروازہ دروازے جو ہم نے تیار کی ہیں بناتے بناتے ابھی ریٹ اوپر جا رہا ہے لکڑی کافی مہنگی ہوگی ہے تو پھر بھی میں اس کی جو ایکچول پرائز جو موجود ہے وہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا مہاگنی لکڑ بہترین کوالٹی جسے کہتے ہیں نا یہ وہ لکڑ ہے دروازوں کا ڈیزائن بھی میں آپ سے شیئر کروں گا اور یہ بھائی صاحب ہمارے پولش ورکر ہیں منشا بیلڈر کے یہ پولش ورکر ہیں ان کی پولش کا میار بھی میں آپ کو بتاؤں گا اسلام علیکم یہ آپ نے جو اس کو پولش کی ہے سب سے پہلے اس دروازے کو کیا لگایا ہے سب سے پہلے اس کو سب سے پہلے ہم نے اس کو کٹائی کی ریگ مار کے ساتھ تین قسم کے اس کو ریگ مار لگے اس کے بعد سیلر لگایا پھر اس کے اوپر ہم نے آہستہ آہستہ چڑھاتے رہے سیلر چڑھاتے رہے چڑھاتے رہے چڑھاتے رہے پیپر لگاتے رہے تب جا کے یہ اس پوزیشن میں پہنچا ہے ابھی بھی اس کی فنش فل نہیں ہے باقی اس میں پیپر لگا کے لیکر کا اس میں کام ہے تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا پیارے ناظرین میں آپ کو ادھر دروازوں کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں کتنی پیاری ووڈ اور کتنا پیارا ڈیزائن اور ایک ایک گرین یہ ہمارے پالش برکر صاحب نے اس کا جو ایک ایک گرین ہے نکالا ہے یہ آپ کے سامنے میں آپ کو میار دہا رہا ہوں اور یہ ہم نے جو پالش برکر کیا ہے جو ٹوٹل ایک نمبر کام ہے پالش برکر ہے اس میں وہ مٹیریل یود ہوئے آپ کے سامنے ہے یہ چگاتھیں بھی میچنگ ہے یہ چگاتھیں بھی میچنگ ہے اور اس کے بعد یہ دروازوں کا کلر سیم ٹو سیم ہے بارڈر کا کلر اگر آپ دیکھتے ہیں بارڈر کا کلر بھی برکل میچ ہے تو یہ اب کھولیں جی دروازہ یہ اب دیکھیں یہ دروازہ کھولا ہے تو اس کی ایک دہا پھر میں آپ کو لوک یہ دہاروں اوپر سے اس کی آرچ ہے گلائی میں ہے اور آپ کے سامنے سولیڈ دروازہ ہے یہ تو باقی یہ ہم نے ادھر بارڈر بھی تیار کیا ہے یہ کاریگر صاحب بتاتے ہیں یہ ہماری سکارڈنگ ہے جو یہ مطلب جیسے نیچے بارڈر لگتا ہے ہم نے وڈن کے لگائی ہے یہ ساری اسی کلر کا وڈن ہے اور یہ بھی نیچنل والش ہے ساری تیار کی ہوئی ہے تو اور ناظرین ابھی میں آپ کو دہاتا ہوں ان کے کاریگر جیسا آپ دیکھیں بہترین بارہ کرتے ہیں اور ایک مار کیسے لگاتے ہیں یہ گھر کا پورے گھر کے ہم نے وڈن دروازے جو انسٹال کی ہیں یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ ابھی انڈر پروسس ہے یہ وڈن مہاگنی وڈ کی انڈر پروسس ہے اور ادھر آپ آئیں گے تو یہ دیکھیں یہ دروازے جیسا کہ ہم نے کہا پورے گھر کے دروازے ہم نے بنائے بھی ہیں لگائے بھی ہیں فٹنگ بھی کی ہیں اور اب انڈ آف دا ڈیپ یہ فنشنگ پہ ہے یہ دیکھیں یہ شیشے والے دروازے یہ بند کریں یہ دیکھیں یہ شیشے والا دروازہ ہے انٹرز کا ٹی وی لانچ میں جانے کے لئے تو یہ آپ کے سامنے اس کا میار ابھی اس کے اندر جو کٹور کا شیشہ آنا ہے تو باقی میں آپ کو کاریگر اپنے دھاتوں جو کہ بڑا ہی بہترین مایا ناز کام کر رہے ہیں تو آپ نے آل آور دا پاکستان آرڈر کرنا ہو ہمیں دروازوں کا دیار ووڈ مہاگنی ووڈ ایش ووڈ یالو پائن ووڈ تو آپ کو ہم پروائیڈ اپنی سرویسز آل آور دا پاکستان کسی بھی شہر میں دے سکتے ہیں آپ دروازے کے لوک اور فنشنگ دیکھیں بار بی کیو سسٹم ہے پورے اس لون کی سملے ایک جان ہے اس کو بھی ہم نے یہ لوہا اس کو ہم نے ووڈ کی پوری جو پالشنگ کلر وہ دیا ہے تو یہ بھی آپ ہمارے انٹیریئر ایکسٹیریئر کمپنی سے منشا بلننگ سے رابطہ کر کے کر سکتے ہیں ادھر ہم نے یہ کنوپی بھی بنائی ہے یہ دیکھیں سارا لوہا ووڈ کے اوپر بلیک پالش اس کو دی گئی ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے آپ ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں آل وردہ پاکستان یہ دیکھیں بڑی بہترین کنوپی ٹھیک ہے ادھر آپ لون میں کھلی ہوا لے سکتے ہیں اس میں نماز جائے نماز بچھا کے پڑ سکتے ہیں تو یہ ہمارا کام ہے یہ بہترین تو یہ پیچھے آپ دیکھ لیں یہ ہم نے جو کام کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ہمارا کام ہماری پہچان آپ کو نظر آرہی ہمارے پالش مین بہترین پالش کر دیجئے دیکھیں اس میں سیلر ہے ان کی بڑائی بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں ایسا کام آپ کو صرف منشا بلنگ اور کمپنی کر کے دے سکتی ہے ان کی جو فنچنگ ہے لکڑی کا میار ہے نمبر ون کوالٹی میں ہے جی یہ آپ کاریگر صاحب یہ دیکھیں جی یہ یہ کیا لگا رہے ہیں سیلر لگا رہے ہیں وڈ سیلر یہ وڈ سیلر کی بڑائی کر رہے ہیں لگائیں لگائیں تو یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں تھوڑے چلا یہ دیکھیں بڑائی ہونے کے بعد یہ دروازہ بند کریں یہ بڑائی ہونے کے بعد یہ لوگ ہے جی یہ دروازے کی لوگ ہے اس کے اندر ابھی کٹ ورکا میرر آنا تو اس کی یقین جانے اتنی ملہمیت ہے ہاتھ لگائیں تو ہاتھ پیسر رہا اتنا اگر اگمار ابھی اس کے اوپر تین اگمار ناٹن کے اور لگنے ہیں آپ انشاءاللہ ایک ایک گرین آپ کو نظر آ رہا ہے تو باقی یہ جو گھار ہے میں آپ کو دھاتوں ہیدھے لے کے ابھی یہ دیکھیں یہ بھی انڈر پروسسس ہے اس کو اگمار لگا کے یہ اس کی بڑائی کی ہے ابھی تو یہ انڈر پروسسس ہے پہلے یہ لکڑی کی لوکو دیا اس کے اوپر کلر اگر آپ نے ڈار کرنا لائٹ کرنا وہ پالش میں ہم کر سکتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کا کام ہوتا ہے اب آگے آئیں تو یہ دیکھیں میں نے بتایا کہ چالیس بھتالیس دروازے ہم نے اس گھر کے بنائے ہیں یہ ادھر آئے ہیں بھائی صاحب آپ آئیں یہ ہمارے پالش میں کریں اچھا اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ ابھی راف ہے اس کو ریکمار لگایا سیکنڈ لاس اب اس کو ہم نے ابھی کٹائی کی ہوئی ہے نیٹر کے پیپر سے اس لیے پیپر پکڑنا اس میں سمت پند دیکھیں اس میں کتنا ہے اس کے بعد صفائی ہوگی اس کے بعد اس کو سیلر لگے گا پھر جیسے اوپر کا تھا وہ لک نکلے گا اس کا یہ ابھی انڈر پروسس ہے یہ آج نیچے کے ہمارے فینش ہو جانے میں ابھی اسلام آباد میں مجود ہوں یا بھئی اچھا یہ میں اب آپ کو مین دروازہ تھا تو یہ آپ نے مہاگنی وود کے دروازے دیکھے ہیں اس کا ریڈ بما پالش کا ریڈ مکمل پیکج بما فٹنگ اس میں لیبر مزدوری وود ویڈ مٹیریل میں ہم ڈیل کرتے ہیں تو آپ نے آل آور دا پاکستان آپ کسی بھی علاقے سے آرڈر کرنا ہے تو ہمیں اوپر دیئے کہ نمبر پہ آرڈر کر سکتے ہیں الہور ہماری فیکٹری ہے الہور ہیڈ آفیس ہے تو یہ ہمارے پالش ورکر منشا بلنگ کے بہترین جو کام ان کی انڈ بے صفائی کام کی آپ کے سامنے ہے تو یہ جوڑی ہے پیچھے انشاءاللہ یہ آپ بتائیں جی آپ کتنے دن کا ادھر ہمارا ورک رہ گیا ہے تقریبا ہمارا ڈیڑھ مہینے کا ہے ڈیڑھ مہینے کے بعد انشاءاللہ فینش ہو جائے گا پینٹ کا ورک بھی ہے پینٹ کا ورک بھی ہے بلک اتنی ہمیں پینٹ کا ورک بھی کر رہے ہیں ڈی ایچ اے فیصل ہے وہ نیو میں تو یہ آپ نے پورے پاکستان سے آرڈر کرنا ہمیں آپ کر سکتے ہیں آپ کو میں نے بتایا دیار ووڈ ایش ووڈ ییلو پائن یہ موہاگنی ووڈ خروٹ ووڈ یہ سارے تالی ووڈ یہ سارے دروازے ہم سولیڈ بنا کے دیتے ہیں سیمی سولیڈ بنا کے دیتے ہیں آپ اپنے دروازوں کو سائز بتا کے آن لائن بھی ہم کو آرڈر دے سکتے ہیں ادھر سے ہم بلٹی کروا دیں گے پیک کر کے تو آپ کو مل جائیں گے جی میرے پیارے فالور چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں میری انفرمیٹی ویڈیو دیا ہے کام کے حوالے سے ویڈیو دیا ہے ہمارا کوئی کنسپٹ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو گمڑا کریں ویوز کے چکر میں کہ یہ اتنے کا دروازہ ہے یہ اتنے کا کچن ہے ہم سچی بات کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جس نے کام کرنا ہے ظاہری بات ہے اس نے اپنا مارجن تو رکھنا ہے اس نے اپنا روزی روٹی تو کمانی ہے پلے تو کسی نے ڈال کر دینا لیکن آپ ہم سے کام کروائیں گے آپ اتمنان رکھیں کہ آپ کا کام بڑا ہی یونیک اور اچھا ہوگا یہ ان جیسے ہمارے ورکر پالش مین اور رنگساز ہمارے ساتھ ہیں اچھا کام کرتے ہیں میاری کرتے ہیں اور ٹائم پے کرتے ہیں تو آپ کو کہنا کا مقصد ہے کہ آپ آرڈر کریں انشاءاللہ آپ کی امیدیں پر پورا اتریں گے جو اس ویڈیو کے ساتھ اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم